تمام عشقان رسول کو پچیسویں اور چھبیسویں مبارک ہو پچیسویں اور چھبیسویں کیا ہے اور کس طرح منائیں گے آئیے ملحظہ کرتے ہیں امام احمد رضا خواہ علی رحمت الرحمہ کا جو میں ان سے دل میں بسا ہے قامت زیبہ حامی سنت عالی حضرت اور چھبیس رمضا میں مبارک تیرہ سو امت پر ہجری پدروی صدیقی عظیم علیمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر حل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سبتار قادری نظری دامت برکاتن العالیہ کا یوم بلادت لہذا ہر مدن ماہ کی پچیس تاریخ کو عرصہ امام اہل سنت اور چھبیس تاریخ کو یوم بلادت امیر اہل سنت مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ مقدس جذبے کے تحت منانے کی کوشش کیجئے چونکہ اپنی اصلاح کے لیے مدنی انامہ پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے لہذا یوں کیجئے ہر مدنی ماہ کی پچیس تاریخ کو عمر بھر پنج وقتہ با جماعت نماز ادا کرنے کی نیت کے ساتھ نماز اصر ماہ سنت قبلیات پہلی سب نادا فرمائیے اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل حضور باتوں سے بچنے اور خاموشی کی عادت بنانے کے لیے اصر تا مغرب صرف لکھ کر یا اشارے سے کام چلانے کی کوشش کروں گا ضرورتاً بولنا پڑا تو کم سے کم لفظوں میں گفتگو نمتا ہوں گا اس دوران پریشان نظری اور بد نگاہی سے بچنے کی نیت سے نگاہیں جھکا کر رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کفل مدینہ کا عینق بھی استعمال کروں گا علاقہ دورہ برائے نکی کی دعوت میں شرکت کروں گا یا مریض یا دکھی کی گھر یا ہسپتال جا کر سنت کے مطابع غمفاری کروں گا اور انشاءاللہ عزوجل ان تمام امور کا ثواب آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کو عیسال کر کے یوم رضا کی برکتیں لوٹوں گا گھڑکتے دل کے ساتھ غروبِ آفتاب کے منتظر رہے کہ چھبیسویں شب کی آمد ہے نمازِ مغرب پہلی سب میں ماں نفل عبوابین و صلاتِ توبہ پڑھ کر سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ زندگی رضاِ رب العنام کے مدنی کاموں کے مطابق گزارنے کی نیت کے ساتھ چھبیسویں شریف کا استقبال کیجئے ولادتِ امیرہ علیہ السنت کی خوشی میں سورہ ملک شریف سورہ آسی شریف کی تلاوت کے بعد فکرِ مدینہ یعنی مدنی انامات کے رسالے میں دیئے گئے خانے پور کرتے ہوئے اس طرح تصور مرشد کیجئے کہ امیرہ علیہ السنت مجھ سے بزریہ مدنی انامات سوالات فرما رہے ہیں اور میں ان کی بارگاہ میں جواب ارز کر رہا چھبیس عدد مدنی انامات کے رسالے حاصل کر کے تقسیم اور مدنی ماہ کے اختتام پر وصول کرنے کی نیت کے ساتھ قفلِ مدینہ پیڑ پر آئندہ ماہ اپنی مدنی قافلے میں سفر کی تاریخ بھی نوٹ فرما لیجیے یوں انشاءاللہ عزوجل طاوت اسلامی کے دو مدنی کام مدنی قافلے میں سفر و مدنی نامات پر عمل اسعادت حاصل کرنے میں آسانی رہے گی پھر شجارِ آلیہ پڑھ کر سلسلہِ آلیہ، قادریہ، رضبیہ، تاریہ کے مشایخِ کرام کے لیے فاتحہ اور اسالِ سواب کی ترکی بنائیے لنگرِ رسائل یعنی مکتبت المدینہ کے شایہ کردہ رسائل کی تقسیم اسعادِ سواب کا بہترین ذریعہ الحمدللہ عزوجل اس ترکیب سے تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہر مدنی ماہ کی پچیس اور چھبیس تاریخ کو یومِ رضا منانے کے ساتھ ساتھ امیر اہلِ سنت کی یومِ ولادت کی بارکتوں سے بھی مستفیز ہو سکتے ہیں وردے زباہ ہو ہر دم اے کاش میرے حمدہ امامِ اہلِ سنت اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل